اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزہ میں ہوں گے ہم سب بلکل ٹھیک ہیں اللہ کا شکر اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے سمان میں رکھے آپ کے رزق میں آپ کے دسترخان میں آپ کی زندگی میں خیر و برکتیں عطا فرمائے آمین سمامین اور جی دیکھی آپ نے شاپنگ کی ٹائٹل لسٹ تو چلتے ہیں اپنی بلک کی طرف اور بلک آج کا بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے جو شاپنگ کے شکین ہیں تو ان کے لئے سپیشل ہے اور یہ فرائیڈے کے کلپ ہیں بیٹی میرے لئے لائی تھی گفٹ کیونکہ آج ہی گئی تھی یونیورسٹی اور الحمدلی اللہ میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہے تو یہ یونیورسٹی منڈے سے جو انا پراپر سٹارٹ کر لے گی تو آج اس کا ٹرائل تھا جس میں انہوں نے ساری چیزیں وغیرہ دیں اس کو تو نوٹ بک وغیرہ دکھا رہی تھی مجھے اور اب بھی یہ میرے لئے لئے لے کر آئی تھی گفٹ پاکستانی شاپ سے میرے فیورٹ جو ہے بسکیٹس وغیرہ لے کر آئی اور ابریش کے لئے جو ہے بومبو یعنی جیلی وغیرہ لے کر آئی اور پھر جی میرے لئے لائی وہ نیچے بہت ہی زبردست کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے روح تو ادھر ابریش کو جو ہے بومبو دے دی تھی اور ابریش شاک ہو رہی تھی اور لے کر جلدی سے جھانا بھاگ گئی اور اب یہ بعد میں کو ایک ایک دے کر سب کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو ماشاءاللہ بہت مزا آیا پھر جی یہ تھی نیکسٹ مورننگ اور ادھر میں بنا رہی تھی ریڈی میٹ پراتے سوری تو میں نے یہ فروزن پراتے ہی لیے ہیں اور میرے پاس سب کو پتا ہے کہ یہ لیفٹ آور میں چکن پڑا تھا جو میں نے بنایا تھا ویکنڈ آ گیا تھا بیچ میں پھر میں نے سوچا کہ اس کو فریز کرنے سے بہتر ہے کہ میں آج سب کو پراتھا رول کا ناشتہ کرا کر سب کی پارٹی کروا دوں تو بس جی وہی بن رہے ہیں ادھر پراتھے شراتے تو میں نے جو ہے سیلڈ وغیرہ بھی نہیں بنائی تو یہ بھی لیفٹ آور پڑی تھی تو اس طرح سے بس ان کو فائل میں ریپ کر لیا تھا اچھے سے اور ساری چیزیں مکمک آ گئی تھی سیلڈ بھی اور چکن بھی ٹھکانے لگ گیا تھا اور یہ سوز وغیرہ جو میں نے ڈالی تھی یہ وہی تھی اور پراتھے میں نے آپ کو ریپ دکھا دیا اس کا آپ سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں اس کا یہ ترکیوں کی شاپ سے ملتے ہیں بہت ہی زبردست ہوتے ہیں جی اور جی پھر ہم اب آگے تھے اکیا سٹور پہ اور یہ موس کا بہت بڑا شاپنگ مال ہے گرانپرے تو بہت اچھی شاپ سے ادھر تقریباً سب بھی برینڈڈ ہیں اور پھر جی آپ کو یہ اکیا کا سائن بوٹ نے سر آ رہا ہے تو یہ بہت بڑی فرنچائز ہے اور اس پہ جو ہے ٹک سٹائل کچن فرنیچر مطلب ڈیکور وغیرہ سب چیزیں جو ہے نہ ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ادھر کی پارکنگ ہے میں نے سوچا آج آپ کو پارکنگ کی بھی سیر کروائی جائے تو بس ایک گرین جو ہے لائٹ نظر آگئی ہے تو ادھر کار پار کر کے ہم جلدی سے اندر جا رہے تھے سٹور کے آج کافی رشت تھا کیونکہ تین ویکس ہو گئے ہیں بچوں کے سکول اپن ہوئے تو آج کافی رشت تھا لوگ اب نارمل روٹین میں سیٹل ہو گئے ہیں تو اب بھاگ بھاگ لگے ہوئے تھے شاپنگ کے لئے اور ادھر ہم سب سے پہلے آگئے تھے ایک بیکس کی شاپ پہ تو ادھر کافی اچھے لگے ہوئے تھے اچھا یہ جو ہے نہ میڈل میں ہے یہ برینڈ تو ہے لیکن پیور برینڈ نہیں ہے یہ ان کی کاپی ہے تو خیر اچھے ہیں یہ بھی لیکن ہم نے ادھر سے کچھ بھی نہیں لیا تو تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ بنائی اور روپ ایک اچھا لگا تھا ادھر بھی تو پھر بس لیکن موڈ نہیں ہوا کیونکہ بیٹی نے اور میں نے سیم لینا تھا اور سائز جو ہے نہ ایک کا تھا ایک کا نہیں پھر جی ہم ادھر سے دیکھ کر نکل نکل گئے اور سامنے ہے اس کے ڈی اس کے بعد ہم جائیں گے ڈی پہ کس کس کو بیکس اچھے لگتے ہیں میری کچن کوئنز مجھے جو ہیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں گی تو مجھے بیکس بہت اچھے لگتے ہیں اور میرے پاس بیٹ بیک دیر ساری کلیکشن ہے الحمدلیلہ پھر اس کے بعد ہم آگئے ڈی پہ اور ڈی بھی سب کا ہی موسٹ فیوریٹ ہے تو کوئی خاتون ایسی نہیں ہوگی کہ جو ادھر جائے اور کچھ لیے بغیر آ جائے تو ہم اگر وزٹ بھی کرنے چاہیے نا کہ ویسے ہی بس ایک چکر لگا کر آتے ہیں تو بھی مطلب ایک آدھے چکر میں کوئی لائنر پینسل کچھ بھی لپسٹک کلر کوئی نیو آ جاتا ہے تو بس ہلکا بلکا سا اٹھا کر لے آتے ہیں تو بس یہ تو پھر چلتا رہتا ہے نا یہ تو ہمارے کہہ لیں کہ ایک بس چھوٹی موٹی سی ہابی کہہ لیں پھر یہ سب جی بیس لگی ہوئی ہیں زبردست قسم کی اور ادھر جی میں لاریل کے خاص بات بتاؤں کہ ان کی بیس کی ورائیٹی نا سب سے زیادہ ہے مطلب ہر قسم کی ٹون کے حساب سے ادھر آپ کو بیس ایزیلی مل جائے گی جو کسی اور برینڈ میں اتنی زیادہ ورائیٹی نہیں ہے اس کے علاوہ جو می بی لائن کے لائنر وغیرہ ہے نا تو وہ بہت زبردست ہیں اور میکس فیکٹر کا مسکارہ اور جو ہیں ان کی لپ لائنر اور ان کی آئی شیڈو اور آئی برو سٹف بہت زبردست ہے پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ سپنچ برشنگ وغیرہ اس کے علاوہ ہڈا کے پیلٹ بہت زبردست ہوتے ہیں اور ان کی لپ سٹک جو ویلوٹی ہوتی ہے تو میری بیٹی کے تو موسٹ فیورٹ ہے وہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ان کا کاؤنٹر اس کے علاوہ یہ سب باڈی واش اور آگے جو ہیں ہیئر ایکسیسریز لگی ہوئی ہیں تو سامنے جو شیمپو کنڈیشننگ وغیرہ اس کے بعد پھر ہم جلدی سے نکل آئے تھے اور اب بھی ہم آگے تھے وینیزی سٹور پہ جولری کی یہ بہت زبردست قسم کی شاپ ہے تو ادھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ادھر آئے کیوں تھے آج ہم نے ملنا تھا اپنی پاکستانی ایک نیو فرینڈ کے ساتھ تو جی بیٹی کی اس کے ساتھ آپس میں ملاقات تھی اور وہ مجھے بھی ساتھ لے گی چلو اچھی کمپنی ہو جائے گی تو ہوا بھی ایسے ہی ہمیں خوب انجوائے کیا بھی وہ ہمارے ساتھ ہی تھی تو میں ان کو دکھا تو نہیں سکوں گی کیونکہ آپ کو پتا کہ میں خود سامنے بھی نہیں آتی کیونکہ جو بات میں اپنے لئے پسند نہیں کر سکتی تو وہ میں دوسرے کے لئے کیوں کروں پھر اس کے علاوہ اس نے اپنی ماما کی برسرے کے لئے ادھر سے گفٹ بھی لیا اور ہمارے مشورے سے بھی لیا تو یہ ابھی وہی فائنل ہو گیا وہا تھا بہت زبردست رینگ لی اللہ تعالیٰ ان کو پہنی نصیب کرے اور ان کی زندگی میں خیر ہو برکتیں عطا فرمائے تو ہمیں اس بچی سے مل کر بہت مزایا بہت اچھی کمپنی ہماری رہی تو اللہ پاک نصیب اچھے کرے اور ادھر ہم بس ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جیلری کو جو انجوائے کر رہے تھے وہ ادھر لگی ہوئی تھی پرموشن سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ تک کی اور موسٹلی جو ہے نا سکسٹی پرسنٹ آف لگی ہوئی تھی تو میرا خیال تو ہے کہ ایک دو دنوں تک دوبارہ آنا چاہیے اور خوب شاپنگ کرنی چاہیے تو کیا خیال ہے بیلجیم والو جلدی سے بھاگو وینیزی شاپ پہ دیکھیں کتنی زبردست پرموشن لگی ہوئی ہے جو سیونٹی اور سکسٹی پرسنٹ آف لاؤسٹ جو لگی ہوئی ہے نا تو اس کے بعد جی دیکھیں یہ اوپر والی جنس واش دو زبردست قسم کے ڈیزائن تھے اور ان کی جلری جو ہے نا واقعی بہت لائٹ ویٹ اور زبردست قسم کی ہوتی ہے بلیک بھی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہم اس سٹور پہ آگئے تھے پرس ٹائم آئی تھی میں تو اس سٹور پہ تو اتنا ایڈیا نہیں تھا کہ ادھر جو یہ کلر کولیکشن اتنی زیادہ ہوگی میں تو زیادہ تر ڈی سے ہی لے کر جاتی ہوں لیکن آج پرس ٹائم ادھر آئے بہت اچھا لگا اور جس کے ساتھ ہم ملنے آئے تھے وہ ہی ادھر لے کر آئی تھی اسی کی سیجیشن پہ ہم ادھر آئے تھے تو مزے کی بات بتاؤں کہ وہ ادھر ہمیں مال میں ہی ملی تھی تو اس کے ساتھ جو ہے گھریہ کی کافی فرینڈشیپ ہو گئی تھی تو پھر بقائدہ آج ایک ملاقات رکھی اور خوب انجوائے بھی کر رہی تھی دونوں بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی اپنی پاکستانی فیملی ملتی ہے اور اچھے طریقے سے ملتی ہے اور مجھے اور میرے ہزبن کو تو زیادہ پسند یہی ہے کہ ہمارے بچوں کی فرینڈ سرکل جو ہے نا زیادہ تر پاکستانی ہوں اپنے پاکستانیوں سے دوستی وغیرہ کریں تو اچھی فیملیز ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے نا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے تو پردیس میں جو انسان اکیلا فیل کرتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا اور پھر جو دیکھیں ادھر بھی کافی ورائٹی لگی ہوئی تھی تقریبا نہیں سارے برینڈ تھے اور اس کے علاوہ ادھر یہ ساری پھر ڈش واشنگ کی چیزیں لگی ہوئی تھی اور سپری وغیرہ سب مطلب ہر چیز ادھر پڑی ہوئی تھی اور پھر ادھر سے مجھے اپنا جو ہے ایک فیس واش بھی نظر آ گیا سکرب تو پھر میں نے وہ بھی اٹھایا جلدی سے تو مطلب اپنی چیزیں بھی ساست لے رہے تھے نا کہ کم از کم میرا آنا تو بیکار نہ جائے نا تو ابھی ادھر فلیور دیکھ رہے تھے اس کے لیکن میں نے گرین والا ہی لیا ہے کیونکہ وہ سکین پہ سوٹ کرتا ہے بہت سمودھ سکین ہو جاتی ہے پھر جیتے دیکھیں سونے پہ سوہاگا تو ایک ایک یورو کے یہ ماسک لگے ویدے دیکھیں آپ کو سامنے نا پرائس بھی نظر آ رہی ہوگی نائنٹی نائن سینٹ کے اور ایک یورو کے زیادہ تر دو یورو تک میکسیمم ان کی پرائس لگی ہوئی تھی تو بیلجیم والو جلدی سے سٹور پہ آئے ہیں جس نے ماسک لینے ہیں تو ڈی سے تو یہ چار یورو کے پانچ یورو کے ملتے ہیں اور کلوریٹ سے بھی اتنے ہی کے ملتے ہیں پھر یہ سب جتنے بھی بچوں کے پروڈکٹس لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بچوں کے فورز وغیرہ اور میں نے ابرش کو جو ہے یہ کافی فورز وغیرہ کھلائی ہیں اچھے ہوتے ہیں کافی ہیلتھی بھی ہوتے ہیں نہیں جی ادھر سے جو ہے ہنڈرٹ یورو کی شاپنگ کر کر ہم نکل گئے تھے اور اب ادھر ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ بیگ دیتے نہیں ہیں کیونکہ ادھر وہ پلاسٹک بیگ ختم ہو گئے ہوئے ہیں جو گروسری سٹرول وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے تو ایک نیٹ کے رکھے ہوئے ہیں ادھر وائز ہمیں پے کر کر ادھر سے 30-40 سینٹ کا بیگ لائدہ سے پرچیز کرنا پڑتا ہے پھر ہمارے پاس تھیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو وہ میں نے اپنے ہینڈ بیگ میں ہی ڈال لی تھی پھر یہ ایک بہت زبردست چھوٹ اس پہ بھی میں آج یہ پرسٹ ٹائم آئی تھی کیونکہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی اس پہ یہ دیکھیں سب ہربل ٹی اتنی زیادہ ورائیٹی لگی ہوئی تھی کہ بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ بندے نے اگر ٹرائے کرنی ہے تو کون سی لے بلکہ اس میں ایک پیک تھا جس میں سب سیشے تھے کہ اگر آپ نے ٹرائے کرنی ہے تو بیٹی مجھے کافی فورس کر رہی تھی کہ ممہ لے لو ٹرائے کرتے ہیں تو میں نے وائٹ کی امینکہ رہنے دو تو ادھر سے کافی ایسینشل آئل وغیرہ اس نے لے لئے تھے ایروس میری کا اور اور پتہ نہیں اللہ جانے اس نے کون کون سے آئل لئے تھے پھر یہ ویٹامین سامنے لگے ہوئے ہیں یہ سارے جو ہیں کافی بینز اور اس طرح کی ساری چیزیں لگی ہوئی تھی اپنی سمجھ سے تو یہ ساری چیزیں باہر تھیں اور کیونکہ فرنچ میں سارا لکھا ہوتا ہے ہربل تھے اور ہربل کلر ہوں اور اچھے بھی نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے اور میں نیکس ٹائم سے ادھر سے ہی لے کر جاؤں گی پھر یہ نٹ یہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں اور سامنے یہ ساری کلیکشن شہد گی اور یہ ییلو والا جو نظر آرہا ہے آپ کو یہ مزے کی بات ہے یہ دیسی گھی ہے تو ایزی گھی کے نام سے یہ دیسی گھی بیچ رہے ہیں اور بتا رہی تھی مجھے وہ جو ساتھ آئی تھی تو کافی اچھا ہوتا ہے پھر یہ جی ہم آگے تھے لویزہ پہ آپ کو پتا ہے اکثر بچیاں جو ادھر سے جلری وغیرہ لے کر جاتی رہتی ہیں میں نے سوچا آج اپنے ویورز کو ادھر کی بھی سیر کروائی جائے تو یہ تو دماغ کا خیز ایک جلری شاپ ہے اس پہ تو ہر وقت اس قدر رش لگا ہوتا ہے کہ جیسے یہ فری ہی چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں مزے کی بات یہ کہ ان کی جو پرائس ہے وہ بڑی ریزینیبل ہوتی ہے اور بچیاں خاصوں پر جو گیفٹ وغیرہ دینے ہو تو اس لئے حاصلہ یہ بڑی بیسٹ شاپ ہے تو دیکھیں یہ نیکلس بلکل یہ ڈائمنڈ کٹ سارا لگاوا ہے زبردست قسم کا تو بڑے ہی پیارے تھے ابھی میں آپ کو مالکہ نا انسائیڈ یو ہی دکھا رہی ہوں ابھی کسی شاپ کے اندر تو نہیں جاؤں گی کیونکہ بہت تکاوت ہو رہی ہے کافی دیر ہوگی گھومتے پھرتے تو یہ اچھی شاپ ہے کافی بڑا برینڈ ہے ان کی واج سٹائل اور رنگ سٹائل جیوری بہت زبردست ہوتی ہے مجھے پرسنلی ان کی واج بہت اچھی لگتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ ساری جنٹس جو ہے نا واجن کی موسٹلی جو ہے نا کلیکشن سب جنٹس کی ہے پھر یہ بیکس میرے موسٹلی سارے بیک ادھر سے آئے ہوتے ہیں ایونکہ جب اس شاپ کے پاس سے میں گزرتی ہوں تو بچے جو ہے نا میری آنکھوں پہ ہاتھ لکھ کر بولتے ہیں کہ یہ شاپ نا بند ہوگی ہوئی ہے تو اگر جائیں نا کبھی تو میں ایک آدھا بیکس ضرور لے آتی ہوں لیکن موسٹلی میں جو ہے نا جو پرموشن وغیرہ کا ویٹ کرتی ہوں کہ وہ لگے تو ہم پھر لے لیں پھر سامنے ہی جو ہے کرافور سٹور ہے تو وہ بھی بہت بڑا ہے اور موسٹلی ادھر بھی چکر جو ہے نا لگتا ہی رہتا ہے میں آگئی تھی اب بیل چکن پہ اور ان کو میں نے بھیج دیا تھا کہ وہ خود ہی گھن پھیلے لیں اور یہ اندر سے دکھنے والا نظارہ تو کل کے بلاگ میں آپ نے جو سٹارٹ میں شور سونا ہوگا نا وہ ادھر ہی بیٹھ کے میں نے وائی سور کی تھی اور جو آرڈر کر دیا تھا وہ بھی آ گیا تھا تو میں نے تو جو ہے نا سیلڈ ہی آرڈر کی تھی پھر بھی یہ اتنی زیادہ تھی تھوڑی سی بھی نہیں مجھ سے کھانے ہوئی تو میں اس کا پارسل جو ہے گھر بنوا کر لے گئی تھی اور ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیسے پر لگا کر اٹھ گیا اتنی زیادہ ہم نے گپے ماری اتنی زیادہ شیرنگ کی آپس میں ماشاءاللہ اور بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوا بہت اچھا بہت نائس میٹ اپ رہا بہت ہی نائس فیملی تھی اور لاپاک سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے ادھر آگئے تھے جی ہم گھر اور ابھی وہی شاپنگ دکھا رہی ہیں جو آج کر کر آئے ہیں یہ ویٹامین سی سیرم تو بہت زبردست ہے گارنئر کا یہ ہم نے پہلے بھی یوز کیا ہے پھر یہ آج جو بیٹی کو زبردستی جو ہے ملٹی ویٹامین بھی میں نے دلوائے اور یہ ماسک جو لے کر آئے ہیں ابھی ایک دو تو وہ لے گئی ہے اور یہ مسکارہ بھی بہت اچھے ہیں اور جی یہ رینگ مجھے بہت ہی پیاری لگی تھی اور میں نے لے لی تھی تو یہ لیفٹر یہ جو ہون جن کے اوپر بلے پتلے ہو تو یہ لگا کر تھوڑے سے جو ہے نا موٹے سے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی لے کر آئی ہے تو چلیں یہ بھی شوک پورا کر لیں اور یہ میری آئی برو کا جو ہے مارکر تو یہ بھی بہت زبردستہ اچھا لگا مجھے لے لیا آئی ہوب آپ کو آج کا ویلاغ بہت اچھا لگا ہوگا میند کی ہے تو تھم سب ضرور کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ